پاکستان اور روس کا بامی تعلقات کے فروغ پر اتفاق وزیر آزم سے روسی وزیر خارجہ کی ملاقات مختلف امور پر تبادلہ خیال کیا گیا دن اور آنماو کا تنازع کشمیر کے پرامن حل پر زور عمران خان کی صدر پیوٹن کو دور آئے پاکستان کی دعوت سرگئی لاروف کی جانب سے افکان امن عمل میں کردار پر خراج تحسین آرمی چیف جنرل کمرزاوید باجوا سے روسی وزیر خارجہ کی ملاقات سیکیورٹی اور دفاع کے شعبوں میں تابن بڑھانے پر تبادلہ خیال افکان امن عمل پر بھی بات چیت پاکستان خطے میں عام کے لیے ہر کوشش کا خیر مقدم کرتا ہے سپہ سالار کا اظہار خیال پاکستان روس سے اعتماد اور دوستی کے رشتے کا خواہش مان دفاع تجارت سمیت کئی شعبوں میں تعاون کو مزید فروغ دینا چاہتے ہیں سٹریم گاس منصوبے پر آغاز کے لیے بھی پرازم ہے شاہ محمود قریشی کا مشتر کا پریس کانفرنس میں اظہار خیال پاکستان سے تعلقات مستحقم ہو رہے ہیں روسی وزیر خارجہ بھی مطمئی ایک انصاف سے انصاف مان میں تو یہ ایک اور بات ہی کہوں گا میں تو دوست تھا مجھے تشمنی کے طرف کیوں تھکے رہے ہیں میں تو دوست تھا بھائی دوست ہی رکھو آخر یہ انتقامی کاروائی کیوں ہو رہی ہے اس کی وجہ کیا ہے ایک سال سے میرے اوپر یہ لیے چل رہی ہیں ایک سال سے میں چھپ کر کے بیٹھا ہوں میری وفاداری کا کل اور ثبوت کس کو چاہیے میری وفاداری کا امتحان لیا جا رہے ہیں دوست تھا دوست ہی رکھو دشمنی کے طرف کیوں دھکیلا جا رہا ہے انتقامی کاروائی کیوں ہو رہی ہے ایک سال سے وفاداری کا امتحان جاری سازشیں کرنے والوں کو بے نقاب کرنے کا وقت آ گیا جہانگی ترین نے تحریک انصاف سے انصاف مانگ لیا پی ٹی اے رہنمہ کے جانب سے گلے شکموں کے امبار پارٹی چھوڑنے کی تردیب آسف زرداری صاحب سے ملاقات کی باتیں ہو رہی ہیں ملاقات کرنے جا رہے ہیں نہیں ایسی کوئی بات نہیں ہے بالکل نہیں جا رہا ہے بالکل کوئی میری راہیں جدار نہیں ہوئی ہیں میں تحریک انصاف کے لیے خون پسینہ ایک کیا دس سال آپ کا غیر سال ہے کہ میں اسی سے الگ ہو سکتا ہوں بالکل نہیں پاکستان تحریک انصاف میں شامل ہوں انشاءاللہ شامل رہوں گا میرے ساتھ ہی میرے ساتھ ہیں یہ کیس جیکی ٹی صاحب کے خلاف نہیں یہ جانگی ترین کے کمپنی کے خلاف کمپنی کے سی او ہیں سی ای ایف او ہیں ڈائریکٹرز ہیں ان سب سے question کیا جا رہا ہے یہ investigation کے process کا حصہ ہے سب کے ساتھ یکسا سلوک ہو رہا ہے شباز شریف یا حمزہ وغیرہ ہیں وہ بھی اس کیس میں arrested نہیں ہیں ان کے تو نیپ کے cases چال رہے ہیں ہم نے اس کیس کے اندر ان کو بھی question کیا ہے ان کے اوپر questionیں serve کیا ہے تو یہ across the board ہے کسی ایک کو single out نہیں کیا جا رہا ہے نعرہ اعتصاب کا ہے تو اپنوں کا بھی کرنا ہوگا کسی ایک کو نشانہ نہیں بنا رہے جہانگی ترین کی ملوں کا audits نہ کرتے تو سوال اٹھتے مصنوعی بہرانت سے نمٹنے کے لیے جینی کے نرخ مقرر کرنا ضروری قیمت کے تعیون کا قانون 1958 سے موجود ہے جہزاد اکبر کی پریس کانفرنس جہانگی ترین کا پاور شو تحریک انصاف کے کئی ارکانی اسملی کے ساتھ عدالت آمد راجہ ریاض غلام بی بی بھروانہ نومان لنگڑیال قرم لغاری اور دیگر کا اصحار ایک جہتی جہانگیر ترین کے ساتھ عدالت جانے والے ذاتی حیثیت میں گئے عمران خان کے نظر میں انصاف سب کے لیے برابر ہے ملک کو اسی وقت رکھی کر سکتا ہے جب بلا تفریق احتساب ہو شبلی فراس کلد امر شورمج میں جالی بینک اکاؤنٹس کا معاملہ جہانگیر ترین اور علی ترین کی عبوری زمانت میں دس اپریل تک توسی بینکنگ کورٹ نے ایف آئی اے کو گرفتاری سے روک دیا مقدمہ حقائق کے برعکس درج کیا گیا درخواست گزاروں کا موقف شگر ملے حکومت کو 80 روپے کلو کے حساب سے چینی پر آہم کریں لاہور ہائی کورٹ کا حکم کین کمیشنر کو عمل درامت جکینی بنانے کی ہدایت ابھی اوبوری فیصلہ دے رہے ہیں ایت کے بعد دیکھیں گے کہ رولز بنتے ہیں یا کوئی ترمیم ہوتی ہے جسٹس شاہد جمیل کے ریمار مردم شماری کی نتائج جاری کرنے کا فیصلہ نہ ہو سکا سندھ کی جانب سے نوٹفیکیشن کو نئی مردم شماری سے منسلک کرنے کی تجویز بلوچستان نے مشاورت کے لیے وقت مانگ لیا پنجاب اور خیبر پختونخواہ نتائج جاری کرنے کے حامی مشترکہ مفادات کاؤنسل کا اجلاس پیر کو ہوگا دو ہفتے ہو چلے ہیں حکومت پنجاب عمران نیازی صاحب کی ہدایت پر سپریم کورٹ کے فیصلے پر عمل درامت کرنے سے انکاری ہے بلدیاتی نمائندے کلے میدان میں سڑک پہ بیٹھ کر اپنے اجلاس کر رہے ہیں وزیر آزم وزیر آلہ پنجاب سپریم کورٹ کے احکامات کے خلاف ورزی کے مرتقب ہو رہے ہیں بلدیاتی اداروں کی بحالی پنجاب حکومت عدالتی فیصلے پر عمل درامت نہیں کر رہی مقامی نمائندوں کی دفاتر بھی بند کر دیے گئے حکوم عدولی کرنے والوں کو توہین عدالت کا نوٹس بیجا جائے احسان اقبال کی سامباد میں گفت کو تراجی کے حلقائے نے دو سو انچاس میں زمنی الیکشن این پی نے نون لیگ کی حمایت کر دی مفتا اسماعیل کے حق میں اپنا امیدبار دست پردار کرا لیا نا اہل حکمرانوں نے معیشت تباہ کر دی جالد جان چھڑوا لیں گے لیگی نہنما کی میڈیا ٹاک پنجاب سب سے بڑا صوبہ ترقیاتی بجٹ میں کم حصہ دیا جا رہا ہے وفاق سے پی ایس ڈی پی بجٹ میں جائز شیئر کی توقع ہے وزیر اعلیٰ عثمان بزدار نے موم لا پلاننگ کمیشن کے اجلاس میں اٹھا دیا نیشنل سیکیورٹی وارک شاپ کے شرکا کا جی ایچ کیو کا دورہ آرمی چیف جنرل کمرزاویر باجبا سے بھی ملاقات ارکان پارلیمنٹ شرکا کو علاقائی اور عالمی سیکیورٹی صورتحال پر بریفنگ کرونا کی تیسری لہر مزید خطرناک محلق وائرس مزید ایک سو دو جانے لے گیا چوبیس گھنٹوں کے دوران چار ہزار چار نئے مریض ریجسٹرڈ ملک بھر میں سات لاکھ ایک سو اٹھاسی شہری متاثر ایکٹیف کیسز کی تعداد چون سٹھ ہزار تین سو تہتر تک پہنچ گئے پاکستان میں انفیکشن ریٹ برطانیہ سے بھی کم کرونا ریڈ لیسٹ سے نکالا جائے چونتیس برطانوی ارکان پارلیمنٹ کا اپنے وزیراعظم کو خط پابندی کی وجوہات بتانے کا بھی مطالبہ کرونا کے عالمی معیشت پر منفی اثرات جی ٹوئنٹی کی جانب سے غریب ممالک کو بڑا ریلیف کرزوں پر قسطوں کی وصولی چھ ماہ کے لیے موخر پیرس کلپ کی جانب سے بھی فیصلے کی ہمار اختیارات کی لڑائی میں جگھ ہسائی فیفا نے پاکستان فوٹبال فیڈریشن کی رکنیت غیر مگنہ مدت کے لیے موطل کر دی کسی بھی ایونٹ میں نمائندگی پر پابندی پی ایف ایف ہیڈکوارٹرز پر قبضہ موطلی کی بڑی وجہ بنا موسیقی